آج جو ہم آپ کے لئے گر بریڈ کی جو گائے کی ویڈیو لے کے آئی ہیں کہ بہت ہی پیاری بہت ہی شاندار سندر سی گوم آتا ہے اس کے ساتھ میں فیمیل کاف ہے بچڑی ہے جو بچڑی کا جو شیئے پہ کانوں کی ہے وہ آپ دیکھ لیجئے بہت ہی پیارا لمبے کان کامل کی پنکڑی جیسے لمبے کان اور جو ماتھے کی شیئے پہ دوستو وہ بھی آپ دیکھ پا رہے ہیں بہت ہی پیاری بچڑی ہائی فرس جو کی گومنش کے ساتھ میں ہے اور آج گائے کی ڈیٹیل کے بارے میں بات کریں تھوڑا سا آپ نے تو گائے کی ڈیلیوری کو جو ٹائم ہو ابھی آج تیسرا دین ہے یعنی کہ تین دین ابھی گائے کی ڈیلیوری کو بھی ہو چکے ہیں اور اس کے بعد میں گائے کی دودھ دینے کی شمتہ کے بارے میں بات کی جائے یا پھر اس کے دودھ دینے کی شمتہ یا پھر جو پرزین ٹائم کے اندر اس کے ریچے دودھ کتنا ہے اس کے بارے میں اگر بات کریں دوستو ویڈیو کو کمپلیٹ لی آپ جرور دیکھئے جس سے گائے کی ڈیٹیل کے بارے میں آپ کو کنفرم پتہ چل سکے گائے کی دودھ دینے کے شمتہ کے بارے میں بات کریں دوستو تیرہ سے چودہ لٹر کے قریبی ہے دودھ دینے کے شمتہ رکھنے والی ہے اور پرزین ٹائم کے اندر اس کے نیچے جو دودھ ابھی تیار ہے بریڈی ہے تین دن کی بیائی ہوئی کے گوبنش کے نیچے جو پرزین ٹائم میں دودھ ریڈی ہے وہ گیارہ لٹر کے قریب بلکل تیار ہے جہاں دوستو اور آج جو یہ گوبنش ہے یہ سیل کی لپلک کروائی جا رہی ہے لوکیشن کے بارے میں بات کریں اپنے تو بلیز کمینپورہ ڈشٹک شری گنگانگر شری گنگر سے 20 کلومیٹر کے دوری پر اپنا جو ڈیری فارم پڑھتا ہے تو آپ کو یہ گوبنش یہاں پر دیکھنے کو مل جاتی ہے اور دوستو اس کے ساتھ اس کے بارے میں بات کیا جائے تو ہمپ کا جو سائز ہے ایکسٹر آرڈنری ہم سائز ہے گل کمپل بھی بہت ہی پیارا ہے اور لمبی ن بھی لیے ہوئے ہیں ٹیٹس کے سائز کے بارے میں اگر اپنے بات کریں دوستو ٹیٹس کا سائز بھی آپ دیکھ پا رہے ہیں موٹھیا تھن لی ہوئے شاندار تھنوں کے اندر جو گیپ آپ کو دیکھنے کو مل رہا ہے وہ بھی بہترین ہے اور شاندار تھنوں کا جو سائز ہے موٹھی کا تھن لی ہوئے موٹھیا تھن سے یہ دوستو یہاں رہتا ہے کہ جو تھنوں کا جو سائز ہے جس کے اپنے کارن کی دودھ نکالنے کے اندر آسانی رہتی ہے کئی بار کیا رہتا ہے کہ جو تھنوں کا جو سائز چھوٹا ہونے کے کارنی یا پھر تھنوں تھن جو چاروں تن ایک جگہیں اکٹھے ہوتے ہیں تو اس سے اپنے دودھ نکالنے کے اندر تھوڑی زی پریشانی رہتی ہے دوستو جیسے کہ آپ دیکھ پا رہے ہیں اڈر کی کوالٹیس کی بہت ہی پیاری ہے گو ماتا کے اندر جو اپنے بچے کے پرتی جو ممتہ رہتی ہے تو وہ اپنے بچے کو دور نہیں جانا چاہتی نہ اپنے بچے کاف کو دور جانے دینا چاہتی ہے چھوڑ دے بے چھوڑ دے اور جو گائے کا سبھاؤ اڈر کی کوالٹی جیسے کہ آپ دیکھ پا رہے ہیں بہت ہی بہترین ہے شاندر گو بنش ہے اور دوستو سب سے بڑی بات کیا ہے کہ گو ماتا کے اندر جو اپنے کو اس کے مندر ممتہ دیکھنے کو ملتی ہے یہ پولیشٹن اور جرسی سے اس لیے بیپریت ہے کیونکہ جو کاف کا جو اپنے بچے کے پرتی پریم ہے یہی اس کا دودھ اور چھاس یا پھر اپنی گھیس سے اپنے یوز کرتے ہیں اپیوگ میں لیتے ہیں یہی ممتہ اپنے اندر اپ اپنے بچوں کو گو بنش کے اندر دیکھا ہوگا آپ نے جو گائے رکھ رہی ہیں یا پھر جو جس کے پاس میں دوسرے کسان کسی کے پاس میں گائے ہیں اور جو اس کے بارے میں بات کو جانتے ہوں گے کہ جب ہولیشٹن گائے جب کاف کو جنم دیتی ہے تو اسی ٹائم جو ڈیری والے ہیں تو اس کاف کو اس گو بنش سے الگ کر دیتے ہیں اور وہ بینا کاف ہی بینا بچے کے ہی دودھ دیتی جلی جاتی ہے کیونکہ اس کے اندر تو ماترتب کا جو بھاو رہتا ہے وہ اس گو بانش کے اندر نہیں ہی رہتا پر جو گو ماتا کا اپنے بچے کا پرتی پیم ہے وہ آپ اس گائے میں اور اس بچے کا اندر آپ دیکھ پا رہے ہوں دوست اس گائے کی ڈیٹیل کے بعد میں اس گائے کی قیمت کے بارے میں بات کی جائے کہ اس کی قیمت کیا ہونی چاہیے کہ اس کی جو قیمت رکھی گئی آز وہ پچپن ہیار پی 55,000 کے اندر آج آپ کے لئے سیل کیلوک لفت کروائی جاری ہے جو بھی کسان مطر خریدنے کے اچھے رکھ رہے ہیں تو سکرین پی دیئے کے نمبروں پر کال کر کے ڈیوارسہ میسلز کر کے آپ دیئے کے نمبروں پر سمپرک کر سکتے ہیں اور اس گوونش کے بارے میں ہو رہ دکھ جان کر ہی لے سکتے ہیں اور کھری سکتے ہیں دوستو جن کسان مطر نوی تک آپ اپنے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے وہ چینل کو سبسکرائب بھی جرور سے کر لیجئے کیونکہ آپ کے اپنے چینل پر آنے والی جو ویڈیو ہے اس گوونش کے بارے میں نوٹیفیشن اس گائے کے بارے میں جان کر یہ آپ کو سب سے پہلے پر آپ کو دوستے گوونش کی وی دم سے آپ ہمارے کو جرور بتائیے گا ملتے ہیں کہ نئی ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لیے جاہند جاگو ماتا